سنسس کے حوالے سے اس ملک میں سنتالی سے لے کر آج تک نائنٹی فیفٹی ون میں یہاں مردو شماری ہوئی نائنٹین سکسٹی ون میں مردو شماری ہوئی نائنٹین ایٹی ون میں مردو شماری ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں مردو شماری ہوئی ہے پھر دوہزار ستارہ ابھی دوہزار دیس ملکی آئین کے دائرے میں کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مردو شماری کی جاتی ہے اور ہر دس سال کے بعد مردو شماری ہوتی ہے ہم ایک ایسی بسماندہ سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جو منتشر آبادی ہے خانہ بدوش ہے ایجوکیشن جو پرسنٹ ہے ہمارے لوگ اس کی ایمیت کو جانتے نہیں تھے کبھی بھی بلوچستان میں صحیح طریقے سے مردو شماری نہیں چھا پسند جب یہ ملک بنا سینٹالیس میں پچیس سال کے دورانیاں میں اس زمانے میں جو ون یونٹ کا زمانہ تھا تو یہاں وسائل کی جو تقسیم تھی وہ رکبے کی بنیاد تھے اس لیے کہ بنگلہ دیش کی آبادی زیادت تھی یہاں بہت ٹیکنیکل طریقے سے یہ لوگ پشارت دے بلوچستان رکبے کے لحاظ سے بہت کافی اس کی رکبے ہے پڑا وہ زمانے میں انہوں نے یہ اصولی طور پر فیصلہ کیا کہ وسائل کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ رکبے کی بنیاد یہ سلسلہ چلتا رہا بنگلہ دیش بنا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اگر آپ رکبے کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم ہو تو سارے پیسے بلوچستان میں جائیں گے انہوں نے کہا ابھی نہیں ابھی پاپولیشن کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم ہوگی اور یہ سلسلہ اسی دن سے چلتا آ رہا ہے میڈم چیار پرسو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بلوچستان اپنی تاریخی حصیت کے حوالے سے سات سو سال یہاں بلوچستان میں حکرانی رہی ہے بروہ اسٹری کو کوئی ختم نہیں کر سکتی ہے ہر قوم کی ہر قومیت کی اپنی اسٹری ہے جب یہ ملک بنا اس وقت بھی محمد علی جنہ مطرمہ پاتمہ اس کی بین کو بلوچستان کے گومی شاہی خزانے سے طولہ گیا اور ان کو سپورٹ کی گئی انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایسی ملک بنانے جا رہے ہیں جہاں انصاف ہوگا مساوات ہوگا خلاہی ریاست ہوگی ہم نے اس وقت بھی قربانی دی بلوچستان کے لوگوں نے بعد میں اس ملک میں شامل ہوئے یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی لیکن بلوچستان کے عوام کو کبھی بھی ان کی جو حیثیت بلوچستان کے عوام عزتدار لوگیں ان کی ہسٹری ہے چاہے بشتون ہو بلوچ ہو لیکن کبھی اسلام آباد کے حکمرانوں نے یہاں کے عوام کو کوئی ایمیت دی ابھی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حالیہ مرد و شماری میں جو ہمارے لوگوں نے تھوڑا بہت محنت کیے لوگوں میں آگائی پیدا ہوئی ہے تھوڑا پولیٹیکل پارٹی جتنے بھی بلوچستان کہتے ہیں سب نے محنت کی اپنے علاقوں میں ابھی بیتراز اٹھایا جا رہے ہیں جناب احسان اقبال کی جانب سے جناب تاراد کی جانب سے کہ یہ مرد و شماری بلوچستان کی صحیح نہیں ہوئی یہ آبادی بڑھ گئی اور سچا یہ کہ بلوچستان کی آبادی ہم کہتے ہیں کم اگر صحیح طریقے سے یہاں مرد و شماری ہو سن سے صحیح طریقے سے ایماندانہ نہ طریقے سے ہو لوگوں کی رسائی ہو دور دراز علاقوں میں چٹانوں کی تہہ میں پہاڑوں کے دامن میں میدان اور گلیوں میں تو بلوچستان کی آبادی چار برسن اس وقت بھی چار کروڑ ہو گئے ابھی صرف دو کروڑ دو کروڑ دس لاکھ کہتے ہیں بلوچستان کی آبادی تو بلکل انہوں نے خلط طریقے سے مرد و شماری کیے ملوچستان کی آبادی بڑھ گئی ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پنجاب کی آبادی سن لیں صحفی حضرات میری آواز پورے دنیا کو پہنچائیں پنجاب کی اریجنل اسل آبادی پانچ کروڑے بارہ کروڑ نہیں ہے چالی آبادی ہے صرف استثار کی خاطر وسائل کو قبضہ کرنے کی خاطر وسائل کو لوٹنے کی خاطر میں دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں آدھا اس وقت آدھا ملوچستان ہے اگر آپ اس کو رکھنے کے لیاسے نکال دیں باقی سندھ کو پھر نکال دیں کی پی کی کو نکال دیں ایک ٹکڑا جو بچتا ہے جو پنجاب کے نام کے ایک ٹکڑا اس کا آدھا حصہ مری علاقے سے لے کر وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے پہاڑی علاقے ہیں آدھا پنجاب وہاں گیا باقی اٹھارہ آزار کھاکانے ہیں آدھا زمین وہاں گیا سپر ہائیوے ہیں آدھا زمین وہاں گیا پانچ دریاں ہیں آدھا زمین وہاں گیا ہاؤسنگ سکیم انہوں نے شروع کیے بڑے پیمانے پہ آدھا زمین وہاں گیا باقی رہتا ہے ایک چوٹا سا ٹکڑا اس میں بارہ کروڑ عوام کیسے جگہ کر سکتی ہے اگر اس وقت میں کہوں کہ اس حال میں ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں کسی کو یقین ہوگا دوسری بات اس وقت ہم بلوچستان پورے بلوچستان ایک ہوکے یا زبان ہوکے یا قدر مشترے کا یا نہ بشتون کی بات ہے نہ بلوچو کی بات ہے بلوچستان کی عوام کی بات ہے چمن سے لے کر گوادر تک کہان سے لے کر چاگی تک ایک ہوکے ہم بلوچستان کی دفعوں میں کرنا ہی چاہیے احسان اکبار سا ہے آپ بار بار یہاں چیف سیکٹری کو کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ گئی جناب بلوچستان کی جب چاگی کے پہاڑوں پہ اس ملک کو نام دے کے اس پہاڑوں میں جب ایٹیوی بلاسٹنگ ہوئی تو پورے بین الاقوامی دنیا کو نام دیا گیا اس وقت بلوچستان اچھا تھا سیپے کے نام پہ فیفٹی سکس بلین ڈالر یہی سیپے کے نام پہ آیا بلوچستان اس سیپے صحیح ٹھیک ہے ملک میں رہتے ہیں ریکوڑک پورا آنے والے وقت میں آنے والے دنوں میں یہی ریکوڑک ہی اس ملک کے جتنے قرضے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے تو ریکوڑک صحیح ہے دولت صحیح ہے سندگ کے دولت اب تیس چالی سالوں سے جتا جتنی جس طریقے سے لوٹا گیا وہ بھی صحیح بڑے خوش ہوتے ہیں پچاس سال سے جو ہماری گیس یہاں سے نکل گئی ہے ایسے کھاکھانے ہیں پنجام میں جہاں سے دو دو لاکھ لوگ مزدور مزدوری کرتے ہیں ہمیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مزدوری نہ کریں لیکن ابھی جو ہماری دو کروڑکی آبادی ہے آبادی بڑھ گئی ہے ہاں ہماری زمین صحیح ہمارے منرل صحیح اس سرزمین کے دولت صحیح اس سرزمین میں جہاں کہین سے کیس نکلتی ہے صحیح سونا نکلتے ہیں صحیح لیکن یہاں کے عوام نہیں ان کی تعداد پڑھنا نہیں چاہیے کیس کے زخیرے نکلیں قبول سونے کے زخیرے نکلیں قبول لیکن آبادی نہیں جناب احسان اکبال ساہر آپ کو بلوستان کے عوام سے اتنا نفرت کیوں ہیں احسان دار ساہر آپ کو بلوستان کے خانہ بدوش غریب لاچار مسکین جو سب سے بڑا علی صوبہ ہے اس سے نفرت آپ لوگوں کو کیوں ہے یہ اپنی نفرت کی دلوں میں جو اپنے نفرت جمعائیں ان کو محبت میں اس وقت آپ بدل سکتے ہیں جب یہاں انصاف ہو بہت سے تو لوگ مرد و شماری کو یہاں کچھ اگر مانتے بھی نہیں ہیں لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیاں جو پالیوانی سیاست یہاں کر رہے ہیں قومی دارے میں لوگوں کو لانا چاہتے ہیں انہوں نے کوشش کیے جمہوری و سیاسی طریقے سے ایک بڑی محنت کیے انہوں نے کہ مرد و شماری ہو اور یہاں کی جو آبادی ہے بہتر طریقے سے تک کہ کل ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور ایک بات میں اپنی ڈسٹرک پنجگور کی محنت میں اس وقت پنجگور محنت پنجگور کی خانہ شماری پانچ لاکھ تین لاکھ میرے خانے ڈیلیٹ کیے گئے کہ یہ بہت آبادی بڑھ گئی اس کے پنجگور میں چھار لاکھ شناتی کارڈ نادرے نے عجرہ کیے تین لاکھ بجلی کے بل جو لوگوں کے گھروں میں اور بجلی صرف پچیس پرسنٹ پنجگور میں لوگوں کو دیا جاتا ہے باقی پچھتر پرسنٹ ڈیلیٹ کی توام بجلی ہے نہیں کاملا ڈیلیٹ کی تین جو لوگوں کو دیزنٹ خانہ شماعات ڈیلیٹ کی تین ڈیلیٹ کی کارڈ ڈیلیٹ کی کارڈ